اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا الشَّرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيهَ دِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرِ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آمین الحمدللہ آج دو مئی دوہزار اکیس کی قرآن کلاس نمبر سیمنٹی ایٹ کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورة النساء کی آیت نمبر ایٹی ون سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک وہی چل رہا ہے جی منافقین سے ریلیٹڈ جو اوپر سے کلمہ گو تھے لیکن اندر سے کافر تھے اور اسلام کو نقصان پہچا رہے تھے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں وقت کے پیغمبر کی دعویٰ اس کا کرتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِك اور جب وہ باہر نکلتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس سے بَيَّتَ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ تو رات کے وقت انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ کہ جو رات کے وقت مشورے کرتا ہے گفتگو کرتا ہے وہ جس کے وہ دن کے وقت دعوے دار ہوتے ہیں یعنی دن کو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھ کے آپ کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں اور رات کے وقت چونکہ اسلام تو قبول نہیں کیا وہا اور بالکل اس کے اپوزٹ پلاننگ کرتے ہیں اسلام کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے کی کوشش کرتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ تعالی لکھ رہا ہے جو کچھ وہ رات کے وقت میں عمال کرتے ہیں جو پلاننگز کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی کے علم ہیں ظاہر ہے اللہ نے کوئی اپنے ریکارڈ کے لیے نہیں لکھی ہے یہ نام عمال نوٹ ہو رہا ہے اور قیامت والے دن وہ دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ یہ چیزیں پیغمبر وقت کے خلاف کی تھی اس کے گینس پھر سزا سنائی جائے گی اس ایویڈنس کی صورت میں تو یہ ایویڈنس ہوگا ان کے خلاف فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے روحِ انور پھیر لیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور اللہ پر توقل کریں وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةُ اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے یعنی اب اس طرح کی پلاننگز کا اگر آپ کو علم آگیا ہے تو آپ اس کی ٹینشن نہیں آپ نے لینی کہ پہتا نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کیا کرتے ہیں نہیں آپ کے سامنے آئیں بھی تو چونکہ کلمہ گو ہیں آپ نے کلمہ کا احترام کرنا ہے ان کے اور صرف نظر کرنا ہے ان کی غلطیوں سے اور اللہ پر توقل رکھنا ہے اللہ پر توقل کریں گے تو آپ اگینسٹ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا وہی بہتر کارساز ہے جو ہم سورہ آل امران کی آید نمبر 173 میں بھی پڑ چکے کہ جب کافروں کی سازشوں کی خبریں اہل ایمان کے پاس آتی ہیں تو ان کا تکیہ کلام یہی ہوتا ہے حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی ہمیں کافی ہے وہی بہتر کارساز ہے تو ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر توقل کرے اور اللہ سے مدد مانگے تو دشمنوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمانے والا ہے اب کافروں کو یا منافقین کو جو اوپر سے کلمہ گو تھے ان کو پھر جھنجوڑا جا رہا ہے کہ وہ حق کی طرف آ جائیں یہ بات کہتے ہوئے افلا یتدبرون القرآن کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُو فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے یعنی اس کی باتیں آپس میں میچ نہ کر رہی ہوتی اختلاف تو خیر ابھی بھی موجود ہے یعنی جو نہیں ماننے والے وہ تو قرآن کے خلاف ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب قرآن کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس میں کانٹرڈکشن نہیں پائی جائے گی کہ ایک صورت میں ایک بات ہوئی ہو اور دوسری صورت میں جا کے بلکل اس کے اپوسٹ بات ہو جائے جس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک بات کرتے ہیں کہ اس بندے کا تو کوئی دین مانی نہیں ہے کل تو یہ بات کر رہا تھا انسان جب بھی کوئی کتاب لکھے گا تو اس سے کہیں نہ کہیں معاملہ مس ہینڈل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات جب حالات و واقعات ٹف آئیں گے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن وقت کا پیغمبر یہ کمپرومائز اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے حالات کتنے بھی بورے ہوں پیغمبر جو پہلے دن بات کر رہا ہوتا ہے وہی آخری دن بات کرتا ہے تو یہ قرآن اس بات کا ثبوت ہے قرآن میں اختلاف نہ ہونا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ورنہ اس میں آئے دن نئی ڈاکٹرین بیان ہو رہی ہوتی حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈریکٹلی مخاطب کر کے آپ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تک بات پہنچائی ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِ سورہ یونس آیت نمبر ففٹین ہے اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا تو وہ لوگ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہیں مر کے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تو سائیڈ پہ کریں کوئی اور کتاب لے کر آئیں یہ قرآن تو بہت سخت کتاب ہے اَوْبَدِّلْهُ یا اس قرآن کو تبدیل کر دیں کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ ہماری باتیں مان لیں کچھ آپ کی ہم مان لیتے ہیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش نفس کے ذریعے اس کتاب کی کسی حکم میں تبدیلی کر دوں اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں اتباہ کرنے والا ہوں اس بات کی جو اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی کی جاتی ہے یعنی میں اللہ کا نمائندہ بن کے آئے ہوں یہ دعوت میں نے کوئی ذاتی لانچ نہیں کی ہے مجھے اللہ نے چھوڑا ہے اس دنیا کے اوپر اس لئے آپ دیکھیں نا مرسل رسول رسول کہتے ہیں چھوڑا ہوا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ جس حدیث کا بھی واسطہ چھوٹا ہوا کہتے ہیں یہ مرسل روایت ہے چھوٹا ہوا ہے واسطہ تو اللہ کی طرف سے رسول بھیج جاتے ہیں میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی یہ سمجھانے کے لئے ہے بالفرض تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا جب میں خود ڈرتا ہوں کہ میں قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں چل سکتا تو تم مجھ سے کیسے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ میں تمہارے کہنے کے اوپر اس کتاب کو بدل دوں یعنی یہ کتاب میں نے خود تو لین لکھی ہے میں نے تو پلان نہیں کیا کہ میں یہ کروں گا اور یہ اس کا ارزن نکلے گا تو اب میں سٹیٹیجی تھوڑی چینج کرلوں جسے آج کل موڈرن دور میں کہتے ہیں کہ یوڈرن لے لو تو میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے قُل لَو شَاء اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی تم پر یہ تلاوت نہ کرتا یعنی میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اللہ نے مجھے پیغمبر چُنا میرے ذریعے قرآن تم تک پچھایا اگر اللہ کی یہ مرضی نہ ہوتی نہ میں پیغمبر ہوتا نہ یہ کتاب نازل ہوتی یعنی میری اب کوئی لینا دینا ہے نہیں اس مسئلے میں میں تو من و ان جو چیز مجھ پر نازل ہوئی ہے میں نے تمہارے تک پہنچانی ہے کسی کو کہا گیا رہا کہ مَا ضُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَى یہ ہوائے نفس سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ ہی تمہیں اس کا ادراک ہوتا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے اس کی یہ شریعت ہے اگر اللہ ہی نہ چاہتا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُورًا تو ذرا غور تکرو کہ میں نے اپنی عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے من قبلی اس اعلانِ نبوت سے پہلے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ میری چالیس سالہ زندگی سچائی پر مبنی زندگی اس بات پر گوا ہے تم نے کبھی میرے اندر کوئی ایسی خواہش دیکھی کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ مستقبل میں یہ جا کے کر دوں گا یا میں نے کسی شائر کی شاگردگی اختیار کی ہوتی کسی فلاسفر کا میں سٹوڈنٹ ہوتا اور میں پلاننگ کر رہا ہوتا کہ جب میری عمر چالیس سال ہوگی تو میں بھی ایک کلام لکھ کے لوگوں کو بتاؤں گا اور میں اتنی میند سے اتنے سالوں سے ایک کلام تیار کر رہا تھا میری زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے بھیر بکریوں میں چراتا تھا اس کے بعد تجارت کرتا تھا اچانک مجھے کیا ہو گیا چاند دنوں کے اندر ہی تو یہ میری عمر کا ایک حصہ جو تم میں گزرا ہے یہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو اتنا غیر معمولی کلام میرے پر نازل ہوا ہے یہ میں نے خود نہیں لکھا یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ وئی کیا گیا تو اب اگر یہ اللہ کی طرف سے وئی ہوا ہے تو پھر کیا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی وہ پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعوی پیغمبری کرے تو سب سے بڑا گناہگار تو وہ ہوگا یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر میں پیغمبر نہیں ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو دوسرا کیس ہے اَوْ قَذَّبَ بھی آیا تھی تو اگر میں پیغمبر ہوں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے مجھے پیغمبر ماننے سے انکار کرتے تو میں تو نہیں ہوں تو سب سے بڑا ظالم تم ہوں اِنَّهُ لَا يُفْلِخُ الْمُجْرِمُونَ بے شک وہ اللہ فلا نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جرم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یعنی ان کو سچائی پتہ بھی چل گئی ہے تب بھی ہڑ درمی پہ ہیں بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب چونکہ وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا یہ تو بات تا ہے سیدھی سی تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں سورہ النساء کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں کہ قرآن پر غور کرو اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں لہٰذا یہ اکثر جو علماء قرآن سے دور کرنے کے لئے کہتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن کی تفسیر کے لئے اسے سمجھنے کے لئے پندرہ علوم چاہیئے اور وہ پندرہ علوم انہیں خود بھی نہیں آتے ہوتے بس صرف نامیوں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک علم تو میں وسوق سے کہتا ہوں انہیں نہیں آتا وہ سائنس کا علم ہے جو قرآن کی ایک ہزار آیات کا کم از کم ریلیٹڈ ہے علم اور جن لوگ کی تفسیریں وہ میں پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سائنس نہیں آتی تو پھر یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں قرآن کتاب نصیحت ہے اور نصیحت ایک عام آدمی کو بھی سمجھ جائے گی ایک پڑھ لکھے کو بھی سمجھ جائے گی یہ ہدایت ہے انسانیت کے لئے باقی اس کی تفصیلات میں آپ جتنا مرضی جائیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و اسمان پر غور و تفکر کرو کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اچھا اب اس کے غور و تفکر میں تو آپ پوری اسٹرانومی آ جائے گی لیکن ایک عام آدمی کے لئے ہی کافی ہے کہ جب وہ زمین و اسمان کو دیکھتا ہے ان قدرتوں کو تو کہتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے اور وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے بس اس نے ہدایت حاصل کر لی اور ایک بندہ پوری زندگی اسٹرانومی کی فیلڈ میں رہتا ہے لیکن خدا کتارو وسنی ہوتا تو اس کا وہ علم اسے کوئی نفع مند نہیں ہے ایک بندہ پوری زندگی نماز میں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن پڑھتا رہتا ہے لیکن نماز ختم ہوتے ہی دعا کرنا شروع کرتا ہے تو کبھی کسی بابے کو پکارتا ہے کبھی کسی بزرگ کو پکارتا ہے تو وہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن کی تفسیر سے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا صرف مجھ سے مانگ نہیں ہے اب اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی ہستی کی طرف سے ہوتا تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی غلطی ہوتی کوئی بابا بھی آ جاتا بیچ میں قرآن میں آلموسٹ فورٹی پلس دعائیں ہیں جو انبیاء کی اللہ کے نیک بندوں کی رپورٹ ہوئی ہیں وہ سب کی سب دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں اللہمہ کے ساتھ ہیں کوئی بابا نہیں ہے اس میں کوئی بزرگ نہیں ہے یعنی پہلے صفحے پر اگر یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے پورا گران اس کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ سے مانگنی ہے اور پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو تو بلکل کھول کے فلسفہ بیان کرتی ہے اما یجیب المطر اذا دعا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازدراب میں گھرے ہوئی فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا اس زمین پر یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد یوں قیامت تک ایک اللہ ہی زندہ ہے باقی سب مرتے جا رہے ہیں اور اللہ اپنی زمین کا وارث نسل درست نسل لوگوں کو کرتا جا رہا ہے یہ اللہ نے اپنی شراخت کی ہے کہ ہے کوئی بابا اس طرح کا جسے موت نہ آئے اور وہ وارث کرتا چلا جائے تو ساتھ پھر اللہ نے کہا اَلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے کہ فریاد رس کی تکلیف کو دور کر سکے قَلِيْ لَمَّا تَذَكَّرُونَ بہت کام ہی تم نجیت حاصل کرتے ہو تو قرآن میں جو پہلے صفحے میں بات ہوئی ہے آخری صفحے تک یہی بات چل دی ہے قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو یہ کہنا کہ قرآن کی آیات بظاہر ٹکراتی ہیں وہ آپ کو ٹکراتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اہلِ علم اور جو پڑھتے ہیں ان کے ہاں کوئی بھی چیز ٹکرانی رہی ہوتی ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی آپ دو سٹیٹمنٹس لیں بظاہر آپ کو ٹکراتی نظر آئیں گی لیکن جب دونوں کو بیق وقت دیکھیں گے تو اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اپٹیمل سلوشن تو آپ کو نکل آئے گا مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ ڈاکھانے میں صبح نو سے لے کے پانچ بے تک بل جمع ہوتے ہیں اور آپ یکم مئی کو پہنچ گئے ہیں تو یکم مئی والے دن جو ہے وہ چھٹی کا بھی دن نہیں ہے سنڈے والا دن بھی نہیں ہے جو عام چھٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ ڈاکھانہ بند ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ میری سٹیٹمنٹ غلط نکلی ہے نہیں میری سٹیٹمنٹ تھی ادر دن سنڈے اور کوئی بھی گزٹڈ چھٹی کے تو یہ دونوں باتیں بے وقت اپنی جگہ درست ہیں بعض وقت ایک بات کا ذکر کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ بعض وقت دوسری جگہ کے اوپر دونوں کو جمع کر کے بات ایک ہی نکلتی ہے اس کی ایک واضح مثال آپ دیکھیں جو میری ایک ویڈیو بھی اس کے پر ریکارڈ ہوئی کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے جو سورة الانام میں بھی آئی ایک دوسری فارم میں سورة الحج کے اندر بھی آئی کہ جو بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں یا سابی ہیں ستارہ پرست نہیں سابی ایک دین ابراہیمی کی بگڑی بھی شکل تھی چاہے مسلمان ہیں جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے تو قیامت والے دن نہ اسے خوف ہوگا نغام تو اس آیت کو لوگوں نے میس یوز کیا کہ جی اس سے تو پتا چلا ایمان بررسالت ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں تو آیا کہ یہودی عیسائی بھی ہو اگر اللہ اور آخرت کو مان لے تو قیامت والے دن قابیاب ہو جائے گا اور وہ یہ لے کے پھر آیت جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے لیکن قرآن کو پوری ڈاکٹرن میں فلسوے میں سمجھنا ہے یہ بات جہاں سے آپ سورہ بکرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کوٹ کر رہے ہیں یہ بات جہاں سے تمہیدن سٹارٹ ہوئی تھی وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوئی تھی کہا یہودیوں سب سے پہلے تم کافر نہ بنو اس کتاب کیے تمہاری کتابوں میں تو پیغمبر آخرت زمان کی پروفیسیز موجود تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا ذکر تھا سب سے پہلے تم ہی کافر بن گئے امان بر رسالت سے تو بات شروع ہوئی ہے پانچ میں رکوع سے اور اس کے آگے جا کر اللہ اور یوم آخرت کی بات آئی ہے امان بر رسالت کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور پھر سورہ نساء کے اندر تو جا کے چھٹے پارے کے سٹارٹ کے اندر ہی آیت نمبر ون ففٹی ون ففٹی ون اور ون ففٹی ٹو میں تو اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے یا اللہ کو مانے اور کسی رسول کو نہ مانے یا رسولوں کو مانے اور اس میں سے کسی ایک رسول کو نہ مانے باقی رسولوں کو مان لے وہ سب کافر ہیں تو اب کافر والی جتنی آیات قرآن میں ہیں ان پر لگ جائیں گی چاہے وہ یہودی ہو یسائی ہو یا مسلمان بھی ہو کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا چاہے نبیل اسلام کو مانتا بھی ہو آخری پیغمبر بھی مانتا ہو لہذا جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی امن میں ہوں گے قیامت والے دن اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے لیکن جب نبیل اسلام آگے تو اس وقت کے یہود و نصارہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہ آگیا کہ جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا تو اب ان دونوں باتوں کا جب جھوڑیں گے تو اختلاف تو ہے ہی نہیں اختلاف تو تب ہو جب ایک بات بالکل اور طرف ہو اور دوسری ون ایٹی ڈیری یعنی دوسری جگہ یہ بھی آ جائے کہ چاہے کوئی ایک پیغمبر کا انکار کر لے تب بھی وہ جنت میں جائے گا جب تک یہ سٹیٹمنٹ آپ نہیں قرآن سے دکھائیں گے تب تک آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آیات ٹکراری ہیں اس طرح قرآن اور عدیث بھی نہیں ٹکرارا ہوتا واقعہ کیا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن سے ٹکرار ہے بھئی قرآن سے تب ٹکرارا ہوگا جب قرآن میں وہ واقعہ بیان ہو اور بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہو پھر تو آپ کہیں کہ ہاں جی بالکل یہ ٹکرار ہے تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ٹکراتی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دونوں چیزیں بے وقت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہیں یا کبھی ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناسخ و منصوب کا حکم بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر میری علاق سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے قرآن میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا وقتی طور پر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کلیریفیکیشن کر کے اس میں آسانی دے دی مثلا پہلے حکم تھا کہ جس کی موت کا وقت قریب آئی یا اسے خطرہ ہو کے میں مرنے والا ہوں تو وہ اپنے ورسا کے لیے وسیعت لکھوا دے سورہ بکرہ میں آیا پھر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد اس طرح وراثت تقسیم ہوگی ایک مردے کی وہ پوری ڈیٹیل ہے الگ سے اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے وراثت کی تقسیم کلیریشن کا کیا طریقہ ہے آپ کوئی کہے یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے وسیعت کرو اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ماں کو ایک بٹا چھے ملے گا باپ کو ایک بٹا چھے ملے گا بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وسیعت لکھ دو تو ہم یہ کہیں گے کہ وسیعت لکھنے والی بات بھی اپنے یہ کہا درست ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کی ثانی کے لیے خود حصہ مقرر بھی کر دیا جب تک اس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ درست تھی جب یہ آگئی تو یہ درست ہے یہ آپس میں ٹکرا کیسے رہی ہیں ٹکراتی تب جب سورہ بکرا میں یہ نازل ہوتا کہ اپنے ماں باپ رشتداروں کے لیے وسیعت لکھ دو اب قیامت تک اللہ تمہیں نہیں بتائے گا کوئی اللہ کی طرف سے آگے نیکسٹ آیت نازل نہیں ہوگی جس میں تمہیں یہ بتایا جائے کہ تمہیں کتنا حصہ مرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے اور پھر آیت نازل ہو جاتی پھر ہم کہتے ہیں دیکھو پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ نہیں بتائے گا آپ بتا دیا اس طرح سورہ ان نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو زنا کرے عورت اس کو گھر میں قید کر دو کیسے مراد یہ نہیں کسی کمرے میں بند کر لوگ یہ نہیں کہر سے نہ نکلے یہاں تک کہ اسے موت آ لے یا اللہ پھر کوئی مستقبل میں تمہارے لئے یہ راہ نکال دے گا اور وہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شکل میں زانی کی سزا نازل کر دی تو ہم کہتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا تو یہ پاسیبل ہے ناسخ و منسوخ بھی 180 ڈگری چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر مختلف معاملات کو آسانی کے اعتبار سے اجازت دے دی ہوئی ہے پہلے یہ حکم تھا کہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑی جا سکتی ہے قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھولو اس کے بعد کونیاں سر کا مسہ اور پاؤں کو دھولو مسہ کرلو کوئی بھی چیز اب یہ حکم قرآن میں آیا ایبن جو لوگ منکرینِ حدیث ہیں ان کے لئے بھی ازمائش کھڑی ہو جاتی ہے جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا کہ جب بھی نماز پڑھنی تم نے وضو کرنا ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں نیجی اگر پہلے وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں تو آیا جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے اور قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہے تو پھر بھی دوبارہ کرنا ہے قرآن خاموش ہے سنت ہمیں بتاتی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے زور کے وقت وضو کیا اور آپ نے اثر مغرب شاہ چاروں نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی وضو سے پڑی اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھ لیا کہ اب اللہ نے میں اجازت دے دیا ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پہلے سے با وضو ہے کوئی تو اسی وضو کو کانٹینیو کریں لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہ اس کی مخالفت میں ہے نہ اس کے حاک میں ہے لیکن اس کے اوپر لکین نہیں پیٹی جا سکتی کہ یہ اختلاف ہو گیا اختلاف نہیں ہوا ایک چیز میں آسانی مزید دے دی اختلاف تو تب ہوتا کہ حکم یہ آتا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو اور بعد میں آتا اور اس میں ساتھ یہ لکھا ہوتا کہ آندہ کبھی بھی وضو کا حکم نازل نہیں ہوگا اور پھر وضو کا حکم نازل ہو جاتا پھر وانیٹی ڈگری ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے خالی اتنا بھی ہوتا نا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو اور بعد میں اللہ کہتا ہے نہیں وضوح کر لو پھر بھی ہم اسے ٹکراتا ہوانا مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اس وقت تک جازت ہی اب نہیں ہے ٹکرانا تب ہے کہ پہلے یہ حکم آتا کہ بغیر وضوح کے نماز پڑھو اور اب قیامت تک کے لیے حکم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور پھر ایک آیت نازل ہوتی کہ نہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات اپنی وائی لیٹ ہو جاتی کہ جی قیامت تک تبدیلی نہیں رہنی تھی تو آپ کیوں ہو گئی ہے تو پہلے کوئی ایسی بات دی تو یہ ناسخ و منسوخ کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ اور سورة البقرہ میں ایک آیت بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ بھی اس میں کراس ریفنس کے طور پر میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے آیت نمبر ون سیرو سکس ہے سورة البقرہ کی ما ننسخ من آیت او ننسیہ ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے اور نہ آپ کو بھولاتے ہیں مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے یا اس کے برابر اور ریزن بتا دی کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے وہ چاہے تو احکامات وقتی طور پر کچھ اور کرے اور پھر بعد میں اس میں آسانی دے دے یا مزید اس میں سختی کر دے یہ بھی possible ہے کہ سختی ہو جائے اور یہ بھی possible ہے کہ معاملات میں آسانی ہو جائے سختی ہوگی نا پہلے نکاح مطا کی اجازت تھی ایک آسانی تھی بعد میں اللہ نے وہ آسانی چھین لی اور اب کہا کہ نکاح مطا جو ہے وہ بہن ہو گیا ہے اب جس نے کرنا ہے وہ پرمنٹ نکاح کرے گا تو یہ آسانی اللہ نے پھر اٹھا لی قیامت تک کے لیے وہ مسلم شریف حدیث ہے اس میں بھی علاق سے میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس پہ کافی سہر حاصل گفتگو کر دی ہے کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ڈاکٹرین بدلتی ہے پہلے دن کوئی اور حدف ہوتا اور بعد میں کوئی اور حدف بان جاتا پہلے دن بھی اس کا حدف یہی تھا کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب اور ایک انقلابی دعوت لے کے اٹھی ہے دنیا میں اللہ کے غلبے کے لیے اور آخری وقت تک یہی دعوت رہی ایون اللہ کے محمود علیہ السلام دنیا سے چلے بھی گئے آپ کے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اسی مشن کو آگے لے کر چلے کسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی اتمنان یا خوف کی بات تو خوب اس کا چرچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی منافقین کی اور کمزور ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے کوئی ان تک بات پہنچ جائے نا آگے ڈنڈورہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں وہ سنے آجی آیا ہو گیا جی وہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوئے گا تو یہ لوگ دعوت کے لیے لقصان تھے ہوتے ہیں جو چارے دعوت پر چال رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پرشان کرتے ہیں نہ خود کام کر سکتے ہیں دین کا نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں بزدلوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے تو نبیل اسلام کے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ کئی سے بات سن لی کہ وہ کافر دی وہ تو ماز کھڑا کر رہے ہیں انہوں نے رہا ہے مدینہ کو ملیہ میٹ کر دیں گے اچھا کہ اب یہ بات پھیلانے سے یا تو وہ ملیہ میٹ ہونا باندھ ہو جائے یا خندق پہ کافر چڑھائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر تو آپ ضرور اس کا ڈرہ اور رہ پیٹیں کیا یہ ہونا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ آپ جب عام مندوں کو بتائیں گے وہ تو اپنے اعتبار سے انٹرپیٹیشن اس کی کریں گے اور بچارے جو ہیں نا لوگ پریشان ہو جائیں گے جس طرح ابھی آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں خبریں آئی ہیں نا وہ اکسیجن والی لوگوں نے اکسیجن سلنڈر کرونا کی وجہ سے گھر میں سٹور کرنے چھوڑ کر دی ہیں چھے لیٹر کا اکسیجن کا سلنڈر پاکستانی پندنہ ہزار پے کا مل رہا ہے اس وقت تو اللہ کا شکر دا کریں آپ تو لاکھور بے کی جو اکسیجن فری اللہ سے کھا لیتے ہیں نوزانہ آپ پر چلے اکسیجن اگر آپ کو خرید کے سانس لینے کے لیے رکھنی پڑ دی تو کتنی مہنگی ہے تو اللہ نے تو فری رکھی ہوئی ہے اور لوگ اب وہ سلنڈر جوڑ رہے ہیں ہو رہا ہے کہ جب یہ میڈیا میں خبریں آتی ہیں ہر کوئی بندہ اپنی انٹرپیٹیشن کر کے معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے تو اس کا سلوشن اللہ نے دیا ہے اور یہ بیس سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی خبر ملے یا کوئی ایسی بات تو آپ اہلِ علم کی طرف رجوع کریں ان کے گوشت گزار کریں اگر آپ کی بات سچی بھی ہوئی تب بھی جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں فیصلہ تو ان نے کرنا ہے آپ پبلک کو بتائیں گے پبلک تو پہلے ہی پریشان ہوتی ہے وہ اور پٹ سے آپ اپر ڈال کے بیٹھ جائے گی لیکن اہلِ علم یا حکمران جو الیٹ کلاس ہے جو معاملات کو گون کر رہی ہوتی ہے وہ حکمت کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اس معاملے کو آپ کتنا بیان کرنا ہے اس کو کس ساتھ تک لے کے جانا ہے کہ پینک نہ پھیل جائے ہم یہ دین کا کام اس پلیٹ فارم سے اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں آہ دے ہو ترجی ویڈیو ریکارڈ کرا دے ہو آہ کر آہ دے ہو مصیبت کھڑی کر دے ہو ویڈیو ریکارڈ کرا کے پینک فلا دے ہو بھی ویڈیو اس بات پر ریکارڈ کروائیں گے جو کوئی ایشو ہوگا ایک ایشو کو پہلے میں ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے ویڈیو بناوں لوگوں کو پرشان کروں پینک فلاوں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نقصان ہوگا اور یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ دین کی کوئی حدمت نہیں کر رہے ہوتے ہیں الٹا دین کو نقصان بچا رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پھر دین کی مینسٹریم دعوت سے الگ رکھنا چاہیے جن کا حال یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ فوراں فواہ پھلا دیتے ہیں خود جو کو بزرگ ایمان ہارٹ ہے ہم ان کو خود اپنا دھڑکا لگا ہوا ہے اگر یہ لوگ کامل ایمان مومن ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی شکر آپ خبریں آئی ہیں تو شہادت کے رتبے تک مہنچیں گے اس کی بجائے وہیں ڈھرنے شروع ہو گئے یار کدھر ہے آئی نہ جان تو اللہ طرح نے کہا ہے کہ اس کا حال یہ ہے اگر یہ لوٹا دیتے ہیں اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کے بحاف پہ جو کوئی بھی اس مسند کے اوپر ہوگا جو گورنس کو دیکھ رہا ہوگا اولو الامر ہوگا حکوران ہوگا پرینسٹر ہوگا وَإِلَىٰ الْأَمْرِ یا پھر جو اولو الامر بنائے گئے ہیں پیغمبر کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے جو گورنر بنائے گئے ہیں یا امیر بنائے گئے ہیں ان تک بات پہنچائے مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ تاکہ وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اولو الامر جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں استمبات کر سکتے ہیں یہ وہی لفظ ہے یا استمبتونہو وہ کہتا ہے انہیں استمبات کرتے ہیں مسئلہ اخذ کرتے ہیں اہلِ علم تک جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب ریزلٹ کیا نکالنا ہے اور اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ نہیں ہے کہ پینک پھیلا دیں اور بجائے معاملہ ختم ہونے کے اور بڑک اٹھیں اب مجھے یہ بتائیں یہ آج کل کرونا کی وجہ سے جو ایک ایشو بنا ہماری حکومت کے وزراء آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں اکسیجن جو ہے وہ امپورٹ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے دیکھیں مجھے یہ بتائیں یہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اکسیجن امپورٹ امپورٹ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے اس سے آپ کا میسیج کیا جا رہے ہیں عوام کو عوام کو یہ میسیج جا رہا ہے کہ بھائی جی اکسیجن کے سلنڈر بلیک میں خرید کے اپنے گھروں میں رکھ لو اس خبر سے کوئی عوام کو فائدہ ہوا ہے الٹا نقصان کیا ہوگا امیر لوگ لے کے رکھ لیں گے اور جو ضرورت مند ہیں ان تک سلنڈر پہنچے کے میں نہیں ہاں ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ وہ امپورٹ کریں گے اور کاپا لگائیں گے اس میں سے اپنا بھی کمیشن رکھیں گے یہ آپ عوام کو تب بتائیں جب عوام آپ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ جی جناب اتنا ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے ہمیں تو آپ پہ امید نہیں ہے یہ عوام کو بتانے سے عوام مور لگائے گی تو آپ کو باہر سے وہ دیں گے کہ آپ نے ہر پاکستانی کے سائن لینے الٹا پینکریئٹ کر رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندوں یہ باہر سے مگوانی کی ضرورت کیا ہے پاکستان میں تھوڑی اکسیجن موجود ہے کہ یہ بھی آپ نے باہر سے مگوانی ہے اب پھر آپ ویسے ہی کہتے رہے ہیں کہ ہم نمبروان ہیں ہم تو پاکستانی ہم تو جیتیں گے اور اکسیجن نہیں منا سکرے یہاں پہ بھی ہے کہ جو لوگ علم جاننے والے لوگ ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَان تو شیطان کی تم پیروی شروع کر دیتے إِلَّا قَلِيلَ سوائے چند لوگوں کے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ اس دعوتِ حق کی حفاظت کر رہا ہے ورنہ جتنے یہ کمزور دل لوگ تمہارے ساتھ اٹھائے چاہیں انہوں نے ایسا بیڑا گھرک کرنا تھا ایسی پینک پھیلانی تھی کہ نبیر اسلام کی یہ مبارک دعوت نقصان میں چلی جاتی فائدے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پردہ ہے کہ وہ معاملات سیٹل ہوتے چلے جاتے یہ حقیقت بات ہے ورنہ دلیر لوگ تو بہت کم ہے اس میں بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اس کا شکار ہو جاتے اہل ایمان میں سے بھی کیوں شکار ہو جاتے کمزور ایمان مال ہے سارے تو دلیر نہیں ہوتے گزوہ ہنائن میں بارہ ہزار کا لشکر تھا جب قبیلہ حوازن کے تیر قسام نہ کرنا پڑا ان کو بھاگ دڑ مچ گئی بارہ ہزار میں اسی بارہ ہزار میں بارہ سو بھی نہیں نکلے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو وہ اس لیول کے لوگ ہر زمانے میں تھوڑے ہوتے ہیں یہ جو اکثر آپ کو کہتے ہیں اج کل عوام ہی خراب ہوگی ہے تو اکمران بھی خراب ہوں گے سر عوام میشہ سے ایسی ہی رہی ہے کبھی بھی سارے پارسان ہی رہے ایک لیول کے لوگ نہیں رہے ہیں عوام ہمیشہ ایسی رہی ہے معاملات بگڑیں ہیں ہمیشہ سیدنا عمر کے دور میں آپ دیکھیں کہتے ہیں کتنے سخت و کبران تھے آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر جو شراب کے لیے کوڑے لگائے جاتے تھے چالیس سے اسی کر دیئے تھے کیونکہ وہ حد نہیں ہے وہ تازیر ہے تازیر کاضی بڑھا سکتا ہے اور اس میں الفاظ موجود ہیں اس لیے کہ لوگ زیادہ شراب پینے شروع ہو گئے تھے بھئی حضرت عمر کا دور ساتھ لوگ کام ہو جاتے ہیں ہمیں تو یہاں یہ بتا رہے ہوں گے حضرت عمر کے دور میں سارے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہوں گے تصمیعہ آر بند ہے کہ آت میں ہوتی ہوں گی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگ زیادہ شرابیہ ہو گئے تو حضرت عمر نے سزا پڑھا دی تو اگر مبارک دور تھا تو شرابیہ بڑھ کیوں گے یہ قوصہ مبارک دور ہوا ہر وقت کمزور ایمان ملے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں آپ دیکھیں اس زمانے میں جو لوگ شراب پی رہے ہیں اور آج جو لوگ شراب نہیں پی رہے ہیں تو اگر ہم جان کی ایمان پائیں تو عرض کریں کہ آج کے لوگ اس زمانے کے ان لوگوں سے تو بہتر ہیں کہ جو شراب پیتے تھے تو آپ کہیں گے دیکھو جی تو سعبہ تابعین سے بہتر کہہ رہے ہیں تو جائے پھر سر کسی گورے کی دالت میں جا کے پھر فیصلہ کرا لیں جو جو ڈیشنی کے قوانین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے جڑے تھے پیڑے اور لوہر بھی پیڑے برائی برائی ہے چاہے اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں لیکن اگر مر سے پوچھے نا اس زمانے میں جو برائی ہے وہ بڑی برائی ہے کیونکہ اس وقت اچھائی کا غلبہ تھا نبی علیہ السلام کا مبارک دور قریب تھا آپ کے تربیتی آفتہ لوگ ڈریکٹ تربیتی آفتہ لوگ قصرت میں موجود تھے آج جو ہماری مسئلتوں پر علماء دین سکانے کے لئے بیٹھے ہیں وہ تو اللہ ما شاء اللہ فرادی ہیں اس وقت کم از کم یہ سارے فرادیے تو نہیں تھے نا اچھے لوگ بھی تو موجود تھے نا تو یہ فرق ہے فقاتل فی سبیل اللہ تو اے نبی قتال کرو اللہ کی راہ میں لا تکلفو اللہ نفسک آپ کو آپ کی جان کے سوا آپ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہیں کوئی آپ مکلف نہیں ہیں آپ اپنی جان کے مکلف ہیں دیکھیں یار حضور کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے یہ نہیں پوچھے جائے گا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا آپ حاک پہ ڈٹے رہے ہیں آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں چلیں نہیں چلتے نہ چلیں آپ صرف یہ کرتے رہے ہیں کہ اہل ایمان کو ابھارتے رہے ہیں کہ وہ دین پر چلتے رہے ہیں ٹیم لیڈر کے لیول کا ایمان ساروں کا نہیں ہوتا ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ خود ڈٹا رہے اپنے ساتھیوں کو چلاتا رہے تو اس کے ساتھ پھر ایک آپ سمجھ لیں ایسی جماعت ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جو کمیٹڈ لوگ ہوں گے سارے تو کبھی بھی کمیٹڈ نہیں ہوں گے سارے ابو بکر عمر عثمان علی نہیں بان سکتے یہ تو کہانی ختم یہ ہوئی نہیں سکتا عصاللہ این یکف بأس اللذین کفر عجب نہیں ہے قریب ہے کہ اللہ تعالی روک دے ان لوگوں کا کفر جو کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ساشیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالی خود آپ کا پوش پناہ بنے آپ کو جانسار ساتھی دے دے آپ نے ٹینشن نہیں لینی وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اللہم اجرنا من النار اللہم حاسبنی حسابنی سیرا آمین مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً جو کوئی بھی شفاعت کرے اچھے کام کی يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا تو اس کا حصہ بھی اس میں ہوگا یعنی بتایا جا رہا ہے کہ سفارش کرنا کسی کی ایک بری بات نہیں ہے اگر وہ اچھائی کے لیے سفارش ہو رہی ہو قرآن جس سفارش کو کنڈیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ برا ہے اور آپ نجائز اس کی پش پنائی کریں اگر ایک بندہ اچھا ہے اور آپ اس کی سفارش کہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں اسے زیادتی دور پر جانتا ہوں یہ میرے پاس بروف ہے تو آپ اس کے لیے سفارش کریں یہ بری سفارش نہیں ہے بلکہ اس سے اگر کوئی فائدہ ہوا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے گا کسی برائی کو پروموٹ کرے گا ایک بندہ برا ہے اور آپ پردہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر اس حوالے سے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے فلان شخص کے ساتھ وہ اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے اور آپ اپنی بچی کا رشتہ تو اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کے ساتھ آپ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں اور اس کی آپ غلط سفارش کر دیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو آپ تو خیانت کر رہے ہیں تو نہ آپ اس طرح کی خیانت کر سکتے ہیں نہ کسی کو برائی کے معاملے میں اس کی جھوٹی وقالت کر کے آپ کسی کے لیے مسئلہ خراب کر سکتے ہیں بلکہ اچھائی کے لیے سفارش کریں واقعی کو اچھا ہو تو تو اس کے لیے آپ کو بھی سواب ہوگا اور اگر آپ برائی کے لیے شفاعت کریں گے تو یکل لہو کفن منہا تو اس کا بوجھ آپ بھی پھر اٹھانا پڑے گا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا سواب بھی اس کو ملے گا اور اس کے اپنے سواب میں کمی نہیں ہوگی جو اچھائی پہ چال رہا ہوگا اور جس نے برائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان سب کو اپنا مبال تو ہو گئی لیکن ان سب کا اکٹھا کر کے اس کو بھی ہوگا جس نے وہ کام شروع کیا جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم میں قتل ہوتا ہے تو ہر قتل کے بدلے قابیل کو بھی سزا ملتی ہے جو بانی ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب ایک اور اسلامی ٹریڈیشن کی چیز آ رہی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے ہوگی وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ جب کوئی تمہیں سلام کرے کسی بھی کسی بھی الفاظ کے ساتھ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا تو تم اس کا جواب بھی بہترین انداز میں دو اس سے بہتر انداز میں یا کم از کم اس کے برابر دو یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو کم از کم جواب آپ کا ہوگا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ لیکن بہتر ہے کہ آپ کہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا کہ فرشتوں کو سلام کرو اور جو وہ جواب دیں گے وہی جواب پھر تمہاری اولاد میں ٹرانسفر ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تو انہوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ ایک لفظ ایڈ کر دیا وَرَحْمَتُ اللَّهُ کے ساتھ کوئی کرتا ہے آپ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہہ سکتے ہیں مدعود میں حدیث ہے آپ ایک اور لفظ ایڈ کر سکتے ہیں بہتر الفاظ کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے باقی یہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ بددی کو سلام کرنے کا مسئلہ دوسرے فرقے والے کو سلام کرنے کا مسئلہ یہ کافی سارے مسائل ہیں جو سلام سے لیٹڈ ہیں اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو رکارڈ ہیں آپ سلام کے صحیح احکام و مسائل لکھیں تو ایک ڈیٹیل ویڈیو ایک گھنٹے کی کھل جائے گی جس میں میں نے ساری باتیں کی آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ مشکات المصابی کی تیسری جلد کے اندر سٹارٹ ہی میں آپ کو سلام سے متعلق جتنی احادیث ہے نا وہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے معاملات آسان ہو جائیں گے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دور تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے یہی سب سے بڑی تلوار ہے کہ مرنے کے بعد اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے کہ بھئی زندگی کیسے گزاری وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے کہ اہلِ ایمان کا بدلہ جنت ہے اور منافقین کا فاسقین کا ٹھکانا جہنم ہے اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کرنا ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ مَعَنْ نَبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ آمین فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنَ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن چکے ہو وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اوندہ کر دیا ہے انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب یعنی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان میں جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم منافقین کے بارے میں کیوں نرم گوشہ رکھتے ہو جبکہ ان کے اعمال کے سبب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہوا ہے منافقین کو یہ ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دعوت کے اندر جو درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ سوفٹ لائنر ہیں ہارڈ لائنر نہیں ہے لیکن جب کسی کی منافقت کسی کی اسلام دشمنی کسی کی دعوت میں نقصان پہچانے والے سازشی امور آپ کو پتا چل جائیں پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے پھر کمپرومائز کرنے کا نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی تم کیوں دو رائے بن رہے ہو جب تمہیں پتا چل گیا یہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں لہذا اب اس چیز کو تو آپ اپنے دماغ سے نکال دو کہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوگا جب تک کہ یہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اتریدون ان تہدو من اضل کیا تم یہ چاہتے ہو من اضل اللہ کہ تم ان کو راہ دکھا دوگے جنہیں اللہ نے گمراہ کر دی ہے یہ کہتا ہے جناب انہوں میرے والے کرو جی میں انہوں سمجھانا وہ بھی سمجھایا تو اس کو جاتا ہے جو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہو جو آئی سینگ پسانے کے لیے ہو بحث کرنی نہیں یہی تو آپ کہتا ہے مولویوں سے پنگا نہ لیا کریں سمجھتا تو وہ ہے جو سمجھنا چاہتا ہو جس کا مقصد ہی کسی کو نیچے دکھانا ہو سیکھنا نہ ہو بلکہ زبردستی اپنی مرضی تھوپنا ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہے وَمَنْ يُضْلِ لِلَّهِ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ تو تم اس کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پاؤگے وَدْدُ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُو فَتَكُونُوا سَوَاءَ وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ سب یقصہ ہو جائیں یعنی منافقین اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بھی ان کے والی روش اختیار نہ کر لو پھر تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے ادھر وائز تم بھی ہارڈ لائنر رہو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے وہ اس لیے قبول کر لیں گے کہ وہ پھر نمائیہ نہیں ہوں گے جب سارے بزدلی کی باتیں کریں گے تو جو بزدل طبقہ ہے وہ تو خوش ہوگا اور جو بزدلی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے وہ ان کے ساتھ دوستی کانٹ لیں گے لیکن جو کہیں گے نہیں جی ہم نے بزدلی نہیں دکھانی ہماری جان جاتی ہے تو جائے ہم نے سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو مجھے بتا ہے منافقین ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے ان کی تو ایمان کا وہ اپنے دنیا کا خطرہ اس کے ساتھ جڑا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا تو پس ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناو حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي صَبِيرِ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ ہجرت نہ کر لیں ہجرت فرض ہوگی تھی اس وقت کیونکہ مدینہ شریف میں سب کو اکٹھا کر کے ایک دعوت لانچ ہونی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ جو سکیٹرڈ مین پاور ہے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے جب ایک جگہ مین پاور ہوگی تو دعوت کا کام کرنا آسان ہوگا تو یہ لٹمس ٹیس تھا منافقین کے لیے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں نہیں ہجرت تو وہی کر کے مدینہ آئے گا نا سب کو چھوڑ کے جو واقعی دین کے ساتھ مخلص ہوگا اور جس کو اپنے مفادات عزیز ہوں گے تو وہ کبھی بھی اپنا جہداد مال سب کچھ کافروں کے حوالے کر کے وہاں تو نہیں آئے گا تو ہجرت پھر اللہ نے اس وقت فرض کر دی تھی اور یہ بھی حکم آگے چل کے آئے گا جو ہجرت نہیں کرے گا وہ واجب القتل ہے وہ کافر ہے مرتد ہے یہ آج کی ہجرت کی بات نہیں ہو رہی ہے اس ہجرت کی جو انیشیلی لانچ کی گئی تھی اسلام کی دعوت کو بلند کرنے کے لئے تو منافقین کے اوپر یہ بھی بھاری تھی منافقین کے اوپر تین چیزیں بہت بھاری تھی نمبر ون نبی الاسلام کی شخصی اطاعت آپ کو ایزے انسان سامنے دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا وہ کہتے تھے ان کو ہم پہ کیا برطری حاصل ہے سوائے اس کے ان پہ وہی نازل ہوتی ہے یہ ان کے لئے تکلیف دے چیز تھی دوسری چیز ان کے لئے تکلیف دے یہ تھی ہجرت والا معاملہ کیونکہ ہجرت تو وہی کرے گا جو قربانی دے سکتا ہے اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال وہ بھی وہی کرے گا جو قربانی دے سکتا ہے جس کو جان اپنی عزیز ہے وہ تو کافروں سے بھی پینگیں بڑھائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھے گا تاکہ جب وہاں پہ پڑھنا بھاری ہو تو اس طرف چلا جائے اور جب یہاں پہ پڑھنا بھاری ہو تو اس طرف آ جائے فَإِنْ تَوَلَّوُ اگر یہ مو پھیر لیں ہجرت کرنے سے فَحُضُوهُمْ تو پکڑ لو انہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَتُمُوهُمْ اور انہیں قتل کرتو جہاں کہیں میتوں میں نظر آئے یہ مرتد ہو چکے ہیں کیونکہ اب یہ ایسٹ کی بجائے لائیبیلٹی بن چکے ہیں دین کے لئے لائیبیلٹی بن گئے وَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور نہ بناو ان میں سے اپنا دوست کسی کو اور نہ کوئی اپنا مددگار نہ ان کو آپ نے اپنے قریب کرنا ہے جگری یاری کسی کے ساتھ نہیں لگانی یہ اسلام کی پیٹھ میں چھوڑے ہی کھوپیں گے ہاں اس میں ایک ایکسیپشن دی گئی اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٍ البتہ اگر کوئی ایسی قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے جس قوم کا اور تمہارے درمیان معایدہ ہوا ہوا ہے قبائلی سسٹم میں پھر تم نے وہ چاہے مسلمان بھی ہے اور مرتد ہو گیا اس سے قتل نہیں کرنا کیوں وہ پھر پورا قبیلہ آپ سے لٹھنے کے لئے آ جائے گا اور ایک نیا محاز کھل جائے گا ہے وہ مرتد ہے لیکن ابھی موقع نہیں کہ اسے آپ قتل کریں اس کو ڈھیل دی جائے تو سر یہ آیات بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا میں پولٹیکلی آپ کو ایکزسٹنس اپنی رکھنے کے لئے سٹیبلٹی رکھنے کے لئے بعض ذکات بعض معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جب یہ ہم کہتے ہیں نا اپنے علماء کو کہ ہم پہ فی ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہیں خدا کے لئے کوئی ہوش کے نا کھل لو ابھی اس معاملے کو اس طریقے سے نہ لے کے چلو اور اب دیکھیں جی ایس پی سٹیٹس بھی پاکستان کا ختم کرنے کے لئے قرارداد انہوں نے منظور کر لی ہے یعنی وہ مسئلہ جو تھا اپنا اپنی جو کہہ رہا ہمارے لئے نئی مسئیبتیں کھڑی ہو گئی اب جہاں پہ اللہ کی طرف سے وہی میں حکم نازل ہو رہا ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ سب واجب القتل ہیں تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے پھر نہیں قتل کرنا تو سر اقوام متعیدہ کی وجہ سے ہم تو ہر معاہدے میں بنے ہوئے ہیں اس دنیا میں ان معاہدوں کے تحت ہی ہم نے چلنا ہے سوائے اس قوم کے یا اس قبیلے کے جس کے ساتھ تمہارا میساق ہو اس کا معاملہ الگ ہے او جاؤکم حصرت صدورہم یا وہ آئے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہیں ان کے سینے این یقاتلوکم او یقاتلو قومہم اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے یعنی ایسے بھی کمزور ایمان والے لوگ ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا کہ جو ہجرت تو نہیں کر رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ جی ہم آپ کے خلاف لڑیں گے وعدہ اور نہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں اس کی یعنی نمائدہ وثال ہمارے اوکبران ہے جو نہ ہماری ریاہ کی بات مان سکتے ہیں نہ ان کی بات ٹال سکتے ہیں نہ کافروں کی بات مان سکتے ہیں نہ ان کی ٹال سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسے بھی کوئی لوگ ہیں ان سے بھی سرفے نظر کرو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَّلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر فَلَقَاتِلُوْكُمْ تو وہ ضرور تم سے فَلَقَاتَلُوْكُمْ وہ ضرور تم سے لڑتے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس پہ بھی شکر کرو کہ یہ اس پہ حمادہ ہو گئے ہیں کہ نہ تم سے لڑیں گے نہ تمہارے مخالفین سے نیوٹرل ہو گئے ہیں تو یہ بھی تمہاری کامیابی ہے اور یہ بھی اللہ کی غیبی تائید ہے ادروائز یہ تمہارے دشمن بھی کے طور پر بھی ہو سکتے تھے لہٰذا یہ نیا ماز یہ والا بھی نہ کھولو سرفے نظر کرو فَإِنِعْتَذَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ اگر وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں تو تم بھی ان سے جنگ نہ کرو وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمُ پس وہ کنارہ کریں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی جنگ کرو یعنی اگر کوئی قبیلہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ کے مخالفین کا ساتھ دیں گے ہم اسلام بھی قبول نہیں کریں گے لیکن آپ کی مخالفت نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی آپ نے کوئی جنگ نہیں کرنا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ اَنْ يَأْمَنُوكُمْ تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں وَيَأْمَنُو قَوْمَهُمْ اور امن میں رہیں اپنی قوم سے قُلَّمَا رُدُّو الیل فتنہ لیکن جب کبھی فتنہ آتا ہے اُرْكِسُو فِيهَا وہ اس میں مو کے بل گر پڑتے ہیں یعنی ایسے نیوٹرل لوگ بھی ہوں گے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے نہ آپ کے مخالفین کا لیکن ہوتا ہے کہ جب بھی مخالفین آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں تو یعنی وہ اپنے اہد کو توڑ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کوئی ریایت نہیں ہوگی ان کو آپ نہیں چھوڑیں گے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ یا نہ بھیجیں تمہاری طرف سولہ کا پیغام وَيَكُفُوْ أَيْدِيَهُمْ اور نہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تمہاری دشمنی سے فَخُضُوهُمْ تو ایسوں کو پھر تم پکڑ لو وَقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤو وَأُلَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَ اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ان کے معاملے میں جو ان کے ساتھ سروق کرنا ہے کرو ان لوگ کے ساتھ جو اہد شکنی کرتے ہیں تو یعنی یہ تین کٹیگریز آپ کو پتا چل گئی کہ ایک وہ کٹیگری ہے کہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے قبیلے کے ساتھ اس طریقے سے مخالفت بھی نہیں کر سکتے اور یا وہ ایمان قبول نہیں کیا لیکن وہ نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ مخالفین کے ساتھ ہیں ان کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے دوسرے وہ ہیں کہ ہے تو مسلمان ہیں ہجرت کا حکم ہوا ہے لیکن ہجرت نہیں کی اب وہ واجب القتل ہو چکے ہیں لیکن اس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے وہ گرچہ کافر قوم ہے لیکن اس سے معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ ان کی قوم میں اس مسلمان کو قتل کریں گے تو وہ اس مسلمان کے قتل کو اپنا قتل سمجھیں گے اور وہ اس کی طرف سے لڑ پڑیں گے ایک نئے محاذ کھل جائے گا تو ان کے ساتھ بھی آپ نے جنگ نہیں کرنی جنگ کرنی ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو نیوٹرل رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب کوئی برا وقت آتا ہے اسلام کے اوپر پھر وہ کافروں کے ساتھ مل کے اسلام کے خواف سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے اسی پر کنگلوڑ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھوڑا لے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر مل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچانے کی توفیق کتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر